کشمیر ٹی وی ون کو سبسکرائب کریں ایک بلن والے آئیکن کو بھی تباہیں تاکہ ہر انوالی نیچ کا نوٹیفکیشن آپ کو ملت سکے ہے گاؤں کے جو نیتے مسلوم جو لوگیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور قبل عظیبی اسی گاؤں میں انڈین آرمی کی ڈیریکٹ فائرہی سے متعدد افراد شہید ہوئے چوبیس اور پچیس سکتوبر کے درمیانی شب اسی گاؤں میں ایک ہی گھر کے ایک باپ اور بیٹا کو شہید کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی یہ گاؤں جو ہے اس میں ہر ہفتے میں ایک یا دو بار انڈین آرمی کی کیا جاتا ہے اور ایک پروپاگنڈا پھلایا جا رہا ہے انڈین آرمی کی طرف سے کہ اس گاؤں کے اندر آہ جو ہے وہ آہ دیشتگرد تنظیموں کے یا کسی اور تنظیم کے نیٹورک ہے جی بلکل ایسا نہیں ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ چند لوگ مقامی میں موجود ہیں یہاں وہ لوگ نسل در نسل یہاں پہ رہ رہے ہیں اور انڈین آرمی کی طرف سے ہمیشہ الو سی پہ تارگٹ فائر کر کے آہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی دیشتگردی کے ٹھکانے کو نشانہ بڑا رہے ہیں یا کسی جادی تنظیم کے ٹھکم کو نشانہ بڑا رہے ہیں اللہ کے بلکل یہ تاثر جو ہے بلکل غلط ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے کمرمین دکھا سکے یہ بلکل نسل در نسل یہاں پہ لوگ آباد ہے اور یہاں کے اصل مقیمی شہری ہے اور انڈین آرمی جو انڈین آرمی یہ ڈریکٹس ہمارے سامنے جو پوشٹیں موجود ہیں ہمارے اکمیں وہاں سے ٹارگٹڈ فائر کرتی ہے اور ان شہریوں کو جو ہے وہ آئی روزہ ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان شہریوں کے مطابق ان کا جینہ حرام ہو چکا ہے ان کے بچوں کی تعلیم زیادہ ہو چکی ہے اور اس چدید سردی میں انڈین آرمی کی طرف سے جو فائر کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کے مقانات کو ایٹ کیا جاتا ہے نہ ان کے پاس کی محفوظ پر نگائیں نہ ہی کوئی اور ایسی سولت ہے جہاں پہ یہ لوگ اپنا نظام زندگی بسر کر سکے شہری کے مطابق حکومت کی طرف سے اداروں کی طرف سے کسی بھی طرح کے شلٹر شل پروو بینکر نہیں بنائے گے نہ ہی اور کوئی سولت دی گیا جس سے وہ اپنا نظام جس میں اپنا وہ جو ہے نظام زندگی بسر کر سکے یہاں پہ جو تعلیمی ادارے لائن آف کنٹرول کے تعلیمی ادارے جو ان کو انڈین آرمی ڈریکٹ ایٹ کرتی ہے اور تعلیمی ادارے بند کر دی جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے تعلیمی نظام جو وہ شدید ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو شہریوں کا روزمرہ کا معمولات زندگی ہے وہ بھی برو طرح ڈسٹرب ہو رہا ہے اور شہری جو ہے وہ اپنا کسی بھی طرح کا نظام زندگی کھیتی باری یا کوئی سسٹم کرنے سے کاثر ہے چونکہ بارتی فوج جو ہے وہ بے بنیاد اور بغیر کسی ہی لجت کے اس علاقے کو ٹارگٹ نشانہ بنا رہی ہے اور نیلے والی بلخصوص جو ہے وہ انڈین آرمی کی انڈین آرمی کی بیرہم توپوں کی ذات میں ہے اور انڈین فوج جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے ان شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور یہ لالا گاؤں جو آئیے بلکل ہمارے ساتھ مارک امرمین دکھا سکے یہ انڈین آرمی کی بلکل چوکیوں کے سامنے ہیں اور یہاں پہ آپ ہمارے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ انڈین آرمی جو ہے وہ یہاں سے ڈیریک مارٹر گولوں کا فائر کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو وہ چھوٹا فائر بھی کرتی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک موجود ہے انڈین آرمی کی طرف سے پھینکا گیا شل جو انہوں نے ایک رات کو ایک مکان پہ پھینکا اور اس مکان کو جو ہے وہ بری طرح تباہ کیا اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ مکام ایک عورت جو ہے وہ زخمی بھی ہوئی اور درجلوں لوگ جو ہے وہ یہاں سے یہاں سے نکل مکانی کی طرف نکل پڑے چونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے ادھاروں کی طرف سے نہ ہی کوئی مطمئن کیا جا رہا ہے اور نہ یہ حکومت اور ادھاروں کی طرف سے کوئی سولت دی جا رہی ہے جی موسیقی یہ رشتہ رات ہے انڈین آرمی کی طرف سے جو گولہ باری ہوئی ہے اس میں یہ ایک شدید ہیوی قسم کا راکٹ لانچر ہے جو ادھر آ کے گرے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بڑے نقصان سے بچ کے ہیں اور یہ ساتھ میں ہمارے مکانات بھی ہیں یہ عبادی ہے سیول عبادی میں پڑھا ہے اور ابھی تک کوئی رسکیو کی ٹیم یہاں پارے سے ڈیفیوز کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی درہ پڑھا ہے تو درہ پڑھا ہے 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 ہم نے اس سے اللہ کا مکانم ترمہت ہے بہر نکلنا چاہتے ہیں اس میں بلکل کامنان کی ترہی ہے کل گولہ آیا بڑا گولہ تھا تھا میں لگا چاہتے ہیں میں بلکل سسا میں آشیاں اندر دروازی تو اندر آکا ہے شیل ہمیں موک باپید ممولی زخمی نہیں ہم نے مارے دنوں سے مکانہ لے اتنا نقصان کی ترہی ہے بچے اتنے خوف زیادہ ہونے نہ سلوکہ نہیں کیا زندگی ایسی کیسا وقت پڑھا ہے نہ کوئی سکون مستقیل ہے نہ کوئی کیسے صورت ہے تھا سلوکہ بہت زیادہ گولے آئے ہیں جس وقت سے یہ ہمارے دوست ہیں ان کا مکان ضائع ہوئے ہیں ساتھ ہی بہت سارے اور مکان جو ہیں ان کی چادریں تباہ ہوئی ہیں بہت زیادہ آج کا نقصان ہوئے ہیں کئی گولے مست بھی پڑھے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ انسانی جانے کوئی جایا نہیں ہوئے ایک خاتون ہماری جو زخمی ہوئی تھی اس کو رات و رات ہم لے گئے تھے اسطحال میں تو اس کا فوراں ٹریٹمنٹ کروا کے اس کو واپس کار لے آئے ہیں تو انڈیا کی طرف سے جو گولے آئے ہیں ان کے مکانات نقصان ہوئے ہیں ہمارے چادریں نقصان ہوئے ہیں چونکہ جو چادریں ہیں جس وجہ سے پانی نیچے آتا ہے روکے روکا جاتا ہے پانی چادروں میں وہ تمام کی تمام چادریں جو ہیں پندرہ بیس کار ایسے ہیں جو نقصان ہوئے ہیں چادریں تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جتنا جلدی ہو سکے ان کا معافضہ بھی دیا جائے اور مرچے جو ہیں جو مرچے ملنے چاہیے تھے وہ مرچے بھی لیٹ ہو چکے ہیں تو ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ آزاد کشنیر اور گورنمنٹ پاکستان سے کہ ان لوگوں کو شیلٹر پروف مرچے دیے جائیں تاکہ یہ لوگ اپنا یہاں زندگی بسر کر سکے اچھا اس سے پہلے بھی یہاں پہ کینسیرنٹ ہوا تھا ہم دوہ تو پورا سمبراہ کر تیار کر دیں اور اس سے مکان پان کا تباہ کر کا ساتھ چھوڑے دیں اس سے آدمی شہید ہوئے جائی جائی مرے نہ انہوں کو چاہ کر سکال بھی کھڑنا اس سے کوئی نہ آسن کو اور کوئی دفعہ یہ آسن کوئی سکوری کردن چاہ ساتھ چونس یہ تو اور نہیں آسن کوئی دii یہاں زندگی نہیںchoی بتاکہ